اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی جی کیا حال چال ہیں امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت زبردست سی لپ اینڈ چکس ٹینٹ اور یہ اتنا زبردست سا آپ کا ٹینٹ بنے گا کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ویڈیو پسند آنے والی ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیں تو چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بنانا ہے ہوم میڈ لپ اینڈ چکس ٹینٹ تو اس کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک لے لینا ہے باول اور اس میں آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے یہ فریش الویرہ جیل آپ نے یوز نہیں کرنی آپ لوگوں نے یہ بزار والی الویرہ جیل اس میں استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے لے لینا ہے آدھی چمچ الویرہ جیل کیونکہ جو فریش الویرہ جیل ہے اسے ہم سٹور نہیں کر سکتے زیادہ دن کے لئے اسے ہم نے سٹور کرنا ہے اور جو یہ ٹینٹ بنے گا وہ فریش الویرہ سے نہیں صحیح بنے گا یہ بزار والی الویرہ جیل سے ہی پرفیکٹ بنے گا ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے یہ لے لینا ہے آدھی چمچ الویرہ جیل اب دوسری چیز جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے میرے پاس روز وارٹر ٹھیک ہے جی آپ نے اس میں چار چمچ کے قریب ارکے گلاب آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے اسے مکس کرنا ہے اور یہ آپ کا بہت زبردست سا ٹینٹ بن جائے گا آپ لوگ اسے لگائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ لوگوں نے اسے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے تیسری چیز آپ لوگوں نے جو اس میں ایڈ کرنی ہے آپ لوگ جو بھی آئل آپ لوگوں کو پسند ہے آپ نے وہ آئل اس میں ایڈ کرنا ہے میں یہاں پہ اس میں آلیو آئل ایڈ کروں گی زیتون کا تیل آپ لوگوں نے اس میں چار کترے زیتون کا تیل آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے جن کی بہت زیادہ ڈرائی سکن وہ اس میں چھے کترے بھی ڈال سکتے ہیں آئل کے میں یہاں پہ چار کترے ڈال رہی ہوں آلیو آئل کے اس طریقے سے آپ نے چار کترے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب چوتھی چیز جو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے فوڈ کلر ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کے پاس اگر لیکوڈ فوڈ کلر ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ پاودر والا فوڈ کلر تھا اسے میں نے تھوڑا سا لیکوڈی کر لیا ہے ٹھیک ہے ایک چٹکی آپ نے پاودر والا فوڈ کلر لینا ہے اور آپ نے اس طرح سے اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور جب آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کی باٹل کو ہلانا ہے ٹھیک ہے جی ٹنٹ کی باٹل کو اچھی طریقے سے ہلانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے چکس پہ اور اپنے لپس پہ اسے اپلائے کرنا ہے اور ہلکے ہلکے آپ لوگوں نے اسے بلینڈ کرنا ہے اور آپ کا بہت زبردست سا ٹنٹ ریڈی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے دیجئے اجازت اللہ حافظ